ہی وٹس اپ لولی پیپل چلیے کرتا ہے اس دھماکے دار ویڈیو کو اسٹارٹ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اسی ٹائپ کی ہونٹیڈ میسٹیریوس اور ہورر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پریس دا سبسکرائب بٹن اینڈ سبسکرائب دیس چینل ایسی ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے رینڈو نوٹی کا اور آج کل یہ اپلیکیشن بہت سیادہ وائرل ہو رہی ہے اس اپلیکیشن میں آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے آپ کو انجان جگہوں پر لے جاتی ہے آپ اس کے تروں آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ایک اسی جگہ پر جا کے رکھتے ہیں جہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ عجیب و فریب نظر آتا ہے یہاں پر تین لڑکیاں اسی اپلیکیشن کا یوز کرتے ہوئے ایک انجان جگہ پر پہنچ چکی ہے وہ ڈر بھی رہی ہے اور اتصاہید بھی ہے کہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا اور تب ہی آگے جو ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا تم کچھ ساتت لے طرق continuar UST ایر ہایا ان کی نظر پڑتی ہے کہ سامنے سے کچھ انجان لوگ ہاتھ میں ٹورچ لیے ان کی کاری کی طرف پڑے چلے آ رہے ہیں ایون دو لوگ پیچھے بھی تھے جو ان کی کارکوٹ ٹھوکتے بھی ہیں یہ سارا نظرہ دیکھ کر وہ چیختی ہیں چلاتی ہیں اور وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کرتی ہیں دنیا بھر میں رینڈو نوٹی کا کے ساتھ اس ٹائپ کے ایکسپیرینس دیکھے جاتے رہے ہیں اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں یہ ویڈیو پروٹ کیا ہے بیڈیسٹ بنی اندہ پلوک نے یہ رینڈو نوٹی کا ایپ کا یوز کرتے ہوئے ایک انجان جگہ کی طرف پڑے چلے جا رہی ہیں اور اپنا یہ ویڈیو ٹک ٹاک کے اوپر شوٹ بھی کرتی جا رہی ہے جب یہ اس جگہ پر پہنچتی ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہیں کہ یہاں پر کچھ کچھرے جیسی چیز پڑی ہوئی ہے کچھ ایسا لگتا ہے مانو کسی کے کپڑے ہو کچھ بوٹلز ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمین میں آدھی گڑی ہوئی ہیں اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگاتی ہیں کہ شاید یہاں پر کوئی کرائیم ہوا ہے اور یہ پولیس کو کال کر کے بلاتی بھی ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ پولیس بھی اس میں انٹریسٹ لیتی ہے پولیس بھی یہ مانتی ہے کہ ہاں یہ کچھ گڑ بڑ ہے اور اس کی جانچ پرتالی سٹارٹ کر دیتی ہے جہاں آپ نے بلکل صحیح پہچانا یہ ہڈیا ہی ہے اور ایسا لگتا ہے مانو یہ انسان کی ہڈیا ہو یہ دیکھنے کے بعد یہ لڑکی بری طرح سے ڈر جاتی ہے اور یہ نظارہ ایک سونسان ہائیوے کا ہے یہاں پر اس لڑکی کو یہ رینڈوناٹی کا ایپ ایک قبرستان میں لے آتی ہے لیکن قبرستان کے حال دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ایپ اسے یہاں کیوں لے کر آئی ہے کیونکہ اس قبرستان میں آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائپ کی گڑیاں لڑکی ہوئی ہیں اور جو بائبل ہے وہ زمین پر پڑی ہوئی ہے اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قبرستان کو ڈیکوریٹ کرنے کا یہ تو کوئی آئیڈیا ہو نہیں سکتا میںیں checkا اص neinوніتوک منہ دیکھیں گے اور یہ قبرستان ہے کہ ہم Clone 곡ی ہے اور ہم خری và امی رأي یہاں پر یہ لوگی سیپ کا یوز کرتے ہوئے ایک سنسان جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک عجیب سے دیکھنے والا آدمین کا پیچھا کرنے لگتا ہے اسے دیکھنے کے بعد یہ لوگ بہت پوری طرح سے ڈر جاتے ہیں اور اپنی کار ریورس میں لیتے ہوئے یہاں سے بھاگ کرے ہوتے ہیں اسٹیو رونین اور ان کا دوست رینڈو نٹی کا اپ میں یہ انٹری کرتے ہیں کہ انہیں ایک ڈارک اور میسٹیریوس جگہ پر جانا ہے تو یہ اپ انہیں وہ لوکیشن بتاتی ہے جہاں پر یہ جانا چاہتے ہیں پھر یہ اپنے گھر سے چلنا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو راستے میں بڑے بڑے پیڑ نظر آتے ہیں اور ان پیڑوں کے اوپر ایک پیڑ کے اوپر پرٹیکلر ایک روشنی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جب وہ اس روشنی کو فالو کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں تو اس پیڑ کے اوپر ایک ڈرابنا نشان بنا ہوتا ہے لیکن یہ تو صرف شروعات تھی پھر وہ اپلیکیشن انہیں آگے بڑھاتی ہے اور ایک سونسان پڑھے ہوئے گھر کی طرف لے جاتی ہے لیکن وہاں بھی انہیں وہ روشنی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جب وہ گھر کے اندر اور اس کے آس پاس کی چیزوں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ روشنی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب وہ اس جگہ کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں وہ اس بات سے بلکل انجانتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایسا چہرہ نظر آتا ہے اندر جب یہ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ایک آکرتی ان کے کیمرہ میں خلطی سے کیپچر ہوتی ہے جو کسی بھوت کی طرح ہی نظر آتی ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے مانوور ریلنگ کے پاس کھڑا ہے اور نیچے جھاک کر کچھ دیکھ رہا ہے اس کے بعد انہیں یہ آواز آتی ہے وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے اور انہیں باہر آنے کو بولتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ ایکسپلین کرو تم یہاں کیا کر رہے تھے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہے کیونکہ یہاں پر اس آدمی کو یہ اپ ہے کسی جگہ پر لے گئی ہے جہاں پر دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ گوست ڈاؤن ہے گھروں میں انسانوں کی بجائے مینکوینز کرنے ہیں راستوں پر اسی کارے پڑی ہیں جن کا کوئی مالک نہیں ہے کارے سڑ رہی ہیں یہ بولتا ہے کہ رات ہونے سے پہلے ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی یہ نکل نہیں پاتے ہیں رات ہو ہی جاتی ہے اس جگہ کی ویرانیت کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ اب اس جگہ سے ڈرنے بھی لگے ہیں پھر یہاں پر ایک بڑا سا پتھر اپنے آپ ہی ان کے سامنے آ کر گرتا ہے یہاں پر انہیں اور بھی بہت سی عجیب و غریب اور کریپی چیزیں نظر آتی ہیں جس کے بعد یہ لوگ اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہاں سے واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر تین اورتے ہیں جو کی رینڈو نوٹی کا یوز کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ گئی ہیں اور ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ یہ بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ایک وودن کیبن دیکھا ہے جو کی جنگل میں ہے اور یہی وہ لوکیشن ہے جہاں پر یہ اپنے لے کر آئی ہے یہ بینہ اپنے کار میں سے اترے ہوئے دیکھتے ہیں کہ سامنے وینڈو کے اندر ایسا لگتا ہے مانو کوئی چھپ کر کھڑا ہے اور ان کے اوپر نظریں گڑائے ہوا ہے یہ کوئی ویکتی تھا کوئی بھوت تھا یا پھر کوئی چور تھا ان کو بلکل بھی انتظر نہیں ہے یہاں پر ایک عورت رینڈو نوٹی کا اپ کا یوز کرتے ہوئے ایک سونسان گھر پر پہنچ جاتی ہے وہاں پر اس کو کئی اجیب و غریب چیزیں دکھائی پڑتی ہیں لیکن سب سے زیادہ وہ حیران یہ دیکھ کر ہوتی ہے یہ یہی بتا رہی ہے کہ میں نے اس گھر میں کئی ایسی چیزیں دیکھی جو کہ بلکل خراب حالت میں تھی اور وہاں پر فرنیچر بھی پوراست ویست پڑا ہوا تھا بھٹ مجھے سب سے زیادہ حیران اسی چیز نے کیا جو سی لنگ سے نیچے لٹک رہا تھا اور کسی پھانسی کے پھندے کی طرح نظر آ رہا تھا اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ویڈیو یہی ختم ہوتا ہے جہاں پر ہم نے دیکھیں کچھ ایسی درابنی ویڈیوز چونکہ رینڈو نوٹی کا اپ یوز کرنے کے دوران لوگوں نے اپنے کیمرہ میں کیپچر کی تھی اگر آپ نے بھی اس ایپ کو یوز کیا ہے یا پھر آپ یوز کرنے والے ہیں تو اپنا ایکسپیرینس سرور شیئر کیجئے گا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اپنے سارے ہی سوشل نیٹ ورک پر بھی شیئر کر دیں تو ملیں گے اگلے دھم مہا کے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ سیو نارا